تو آداب نوازکار کو ڈیننگ سے سیاہ کال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید اور پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ دی ہوگی اکثر جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن کو لے کر ہم تمام لوگ بہت باتیں کرتے ہیں خاص طور پر ہم جیسے کرائم ریپورٹر لیکن کئی انویسٹیگیشن ایسے ہوتے ہیں جس کی جب جانچ جس طریقے سے پولیس کرتی ہے اور جس بڑے بہمانے پر اور جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اور پھر کیسے وہ اس کیس کے انجام تک پہنچاتی ہے یہ اپنے آپ میں بہت دلچسپ سننے میں لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی جو محنت ہوتی ہے ان پولیس والوں کی وہ قابلیت عریف ہے آج کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو ہر موڑ پر چونک آئے گی اور جب اس کہانی کا کلائمکس آئے گا تو پھر آپ شاید اس سے پہلے کچھ اور سوچ رہے ہوں گے نکلے گا کچھ اور بات 31 جولائی 2019 کی ہے 31 جولائی 2019 بینگلورو ائرپورٹ جس کا نام ہے کیمپ گوڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ کیا بھی کہتے ہیں اس کا ایک بیک سائٹ ہے اس ائرپورٹ کا اس بیک سائٹ میں 31 جولائی کی 2019 کی صبح صبح ایک شخص گزر رہا تھا اور یہ سنناٹا علاقہ ہے بہت سارے لوگ اس پیچھے کا جو ائرپورٹ کا حصہ ہے اس کا استعمال ٹرافک سے بچنے کے لیے کرتے ہیں ٹرافک کم ہی ہوتا وہاں پر تو ایک شخص گزر رہا تھا اس نے دیکھا سڑک کنارے ایک لیڈی کی لاش پڑی ہے ایک مہیلہ کی لاش جس کا چہرہ جو ہے سر کچلا ہوا ہے اور سر کچلنے کی وجہ سے تھوڑا چہرہ بھی اتنا پہچان میں نہیں ہے خون چاروں طرف وہ شخص دیکھ کر گھبرا جاتا ہے فورن لوکل پولس کو خبر کرتا ہے اب ائرپورٹ کی جو پولس ہے وہاں کی ٹیم فورن آن انفانن میں وہاں پر پہنچتی ہے موقع واردات کا بوائنا کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس لیڈی کے سر پر کسی وزنی چیز سے مارا گیا ہے ساتھی اس کے باڈی میں کہی جگہ سٹیپ کے بھی نشان تھی یعنی چاکو بھی مارا گیا تو کسی کا سر کچلا گیا اور اس کو چاکو بھی مارا گیا تھوڑی سی عجیب بات تھی اب پولس خیر لاش کو دھیان سے دیکھتی ہے مرنے والی نے ایک ٹی شٹ پہن رکھی تھی ایک جینز پہن رکھی تھی سینڈل تھا اور ہاتھ میں ٹائٹن کا ایک وانچ اس کے پرس یا موبائل باقی ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جس سے اس لیڈی کی شناکت ہو سکتی تھی اب بینگلورو پولس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ پہلے تو اس لیڈی کی شناکت ہو رہے اب وہ چکے ائرپورٹ کے پاس ملی تھی تو پہلے تو یہ تھا کہ شاید یہ کوئی فلائٹ پکڑنے والی ہو دوسرا یہ تھا کہ ائرپورٹ کا بیک سائٹ ہے اور لوکل لوگ بہت سارا اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی تھا کہ یہ نکلنے کے لیے اس راستے کا استعمال کر رہی ہو بینہ ٹرافک کے دیکھنے میں اس لیڈی کا جو ہلیا اور باقی چیزیں اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ساؤتھ انڈیا کی نہیں ہے یہ کہیں نورتھ انڈیا کی ہے لیکن کلو کچھ نہیں نہ مرنے والی کنام نہ ٹھیک سے چہرہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے قاتل تو بات کی بات ہے پہلے جو مری ہے اس کا ہی آپ اس کی سچائے نکال دو بینگورو پولیس کے لئے چیلنجنگ تھا یہ کام بیس لوگوں کی ایک ٹیم بنائی گئی دو دو لوگوں کی ٹیم ڈیوائیڈ کی گئی دس لوگ اترا سے دس ٹیم ہو گئی اب دو دو میں ملا کر بیس چار کام دیئے گا ہر ٹیم کو اور چار کام یہ تھا پہلا کہ اس سے لیڈی نے جو جینس پہن رکھی تھی وہ اس جینس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ ایک مہنگا برانڈ ہے اور عام جینس نہیں ہے تو اس جینس کے اوپر لیبل بھی تھا تو ایک ٹیم کو یہ کام دیا گیا کہ یہ جینس کون سی کمپنی بناتی ہے کہاں کہاں بکتا ہے اور یہ اگر پتا چل جائے کہ اس لیڈی نے کہاں سے خریدا ہے تو تھوڑا سی اس میں مدد مل جائے گی دوسرا اس نے ایک ٹائٹن کا خاص ووچ پہن رکھا تھا خاص موڈل تو دوسری ٹیم کو یہ کام سوپا گیا کہ تم پتا کرو کہ یہ ٹائٹن کی گھڑی کہاں سے خریدی گئی کب خریدی گئی کس نے خریدی تیسری ٹیم کو کام دیا گیا کہ تم اس لگیشن کے آس پاس کے سی سی ٹی وی کینگبرے کو کھانا لو کہ یہاں تک یہ لاش کیسے پہنچی کس گاڑی میں لائی گئی یا کیا ہوا چوتھری ٹیم کو یہ کام دیا گیا کہ تم پہلے بینگلورو پھر کرناٹک پھر آس پاس کے تمام اسٹیٹ اور اس کے بعد اگر نہ کامیابی ملے تو پورے انڈیا میں پتا کرو کہ ایک لیڈی جو ٹھیک تھا گھر کی ہے کیا کہیں پہ مسنگ ریپورٹ اس کی درچ کی گئی ہے یہ چار بیسک پہلے کام دیا گیا اور کہا گیا گیا اب اس پہ تفتیش کرو اب پولیس کے ٹیم لگ گئی چاروں کام پر کام بڑا مشکل اور ٹیڑھا تھا لیکن کام کرنا تھا سب سے پہلے پولیس نے جینز کے بارے میں پتا کیا تو پتہ جلا کہ وہ جس برینڈ کی جینز تھا اس کے چکے لیبل بھی تھا کہ دلی مہاراستہ اور کرناٹکہ میں اور جینز کا حلیہ دیکھ کے پتا چلا تھا کہ یہ نیا ہے 2019 کے شروعات سے لے کر اور جولائی تک تریف فورٹین تھاؤزن ایسے چودہ ہزار جینز بیچے گئے دلی مہاراستہ اور کرناٹکہ میں اب پولیس یہاں تھوڑی علجی کی یہ کرناٹکہ کی ہوسکتی ہے بینگلورو ہے اور مہاراستہ کی بھی ہو سکتی ہے دلی کی بھی ہو سکتی ہے لیکن کہاں کی یہ پتہ نہیں خیر اب چودہ ہزار جینز تو پتہ چلے گیا لیکن اس لیڈی نے جو جینز پیان رکھی تھی اس کا سائز کیا تھا اس کا سائز چک کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان فورٹین تھاؤزن جینز میں سے ایٹھ ہنڈر جینز اس سائز کی بھی کی ہیں دلی کرناٹکہ اور مہاراستہ تو فورٹین تھاؤزن پہلے ٹوٹل اس کے بعد پتہ چلا کہ قریب ایٹھ ہنڈر جینز اس کے سائز کی بھی کی ہیں تو اب فگر آ گیا ایٹھ ہنڈر کے اب اس ایٹھ ہنڈر جینز کو کہاں کہاں کس کس نے خریدا ہے پولس نے اس جینز کے جو شو روم اور جہاں بکا ان سے ڈیٹیل مانگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ بہت ہی لینٹی پر اثر تھا اور تب سارا پورا پروسیس جو تو ان آٹھ ہنڈر لوگوں کے نمبر مانگے گئے پھر پولس نے ایک واتس اپ گروپ بلایا اور باقاعدہ ان آٹھ سو لوگوں کو میسج کیا کہ کیا آپ میں سے کسی نے یہ جینز خریدی ہے اب اس میں سے کچھ کے ریپلائے آئے کچھ کے نہیں آئے کچھ کو فلس والے فون کر رہے ہیں موبائل سوچ ہے بند ہے تو وہ عرق دکت آ رہی ہے لیکن جینز پہ انویسٹیگیشن جاری ہے ادھر دوسری ٹیم ٹائٹن واش پہ لگی ہوئی ہے یہ واش جو موڈل ہے وہ کہاں بھی کی کیسے تو پتا چلا کہ یہ ٹائٹن واش پچھلے ایک سال میں جس موڈل کا اس ڈکیز نے یعنی مرنے والے لڑکی نے پہن رکھا تھا 1400 1400 گھڑیاں ٹائٹن کی اس موڈل کی ایک سال کے درمیان بھی کی اور یہ دیش کے الگ الگ شہروں کے شوروم سے بھی کی تو اب ان کے نمبر ملائے نکالے گئے کہ بھائی یہ 1400 گھڑی خریدنے والے کون لوگ ہیں جیسے جینز کے نکالے گئے 14,000 کے یہاں تو پھر بھی تعداد کم تھی تو لیکن یہاں پھر بھی 1400 لوگ تھے اب ان 1400 لوگوں کے نمبر نکالے گئے ان کو فون کرنا شروع کیا گیا پھر ان کے بھی واتس اپ گروپ بنائے گیا اور سب کو میسیج ڈالا گیا کہ یہ گھڑی آپ نے خریدی آپ کا کیا نام پتا کہاں کے رہنے والے ہو اب اس میں ہی بہت سارے ایسے تھے جن کا کوئی ریپلائی نہیں آیا کچھ کے فون بند تھے لیکن کوشش جاری تھی ادھا جو ایک ٹیم سی سی ٹی وی کیمرے کو کھاگال رہی تھی اسے بھی کامیابی نہیں مل رہی تھی اس نے دیکھا کہ ایک کار تو دیکھی ہے دور سے لیکن بدنصیبی سے اس کار کا نمبر پلیٹ نہیں آیا اور اس لئے اس سے کوئی جانکادی ہی نہیں ملی چوتھی جو ٹیم لگی رہی تھی تو پتا چلا کہ کرناٹا کا اور آس پاس میں کہیں یہ سولیے کی ایسی لڑکی کی کوئی مسین کمپلینٹ ہی درزی نہیں ہے تو ہر جگہ سے راستہ بد پولیس کے آگے بڑھنے کے کوئی امید نظر نہیں آ رہے ہیں ادھر میڈیا میں بھی یہ خبر کہ بینگلور جیسی میگلور جیسے شہر میں اس طرح سے کسی ایک لڑکی کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے 2019 کی بات ہے سیف نہیں ہے تو اس کو لے کر کافی میڈیا کا بھی پریشر پولیس پہ بہت دباؤ اس کیس کو سجھانے کا لیکن تمام کوششیں جاری ہیں کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے تب ہی ایک روز اچانک پولیس جب یہ سارے چیزوں پہ کوئی کامیابی نہیں ملی تو پولیس نے طے کیا کہ چلو ایک بار اور باڈی کو دیکھتے ہیں ابھی تک پوسٹ موٹم نہیں ہوا اور مورچری میں رکھا ہوا مردہ گھر میں کئی بار پہلی بار میں کئی بار کچھ چیزیں نظروں سے چوب جاتی ہیں پولیس کی ایک ٹیم سینئر افسروں کے ٹیم اس بار گئی مردہ گھر اب اس نے باڈی کو دھیان سے دیکھا کہ شاید جین سے گھڑی سے باقی چیزوں سے کچھ نہیں بتا چل رہا کچھ باڈی ہی ایسی کچھ نشانی ہو جس سے کچھ پتا چلے اس بار دھیان سے دیکھا پولیس نے تو اس کے باڈی میں ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا جس پہ ایس لکھا ہوا تھا اب وہ ہاتھ وات پہ نہیں تھا وہ یہاں گردن کے نیچے تھا تو جب انہوں نے دیکھا ایس تو پولیس کو لگا کہ جو بھی مرنے والی ہے اس کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے اب پولیس نے جب یہ ملا کہ ایس سے ہے تو انہوں نے ادھا جو جینز تھے فورٹین تھوزن جس میں سے ایٹھ ہنڈڈ اس سائز کے خریدے گئے تھے ادھر فورٹین ہنڈڈ گھڑیاں جنہوں نے خریدی اب پولیس نے ان سب کو دوبارہ کانٹیک کیا اور پوچھا کہ کیا یہ گھڑیاں یا جینز آپ یہاں سے کسی ایس نام سے جن لوگوں نے خریدی آپ اس کی لسٹ دے سکتے ہیں اب جب وہ ایس نام سے لسٹ مانگی گئی تو وہ جو آٹھ سو تھے اور پھر چودہ سو تھے وہ فیگر گھٹ کر ہنڈڈ ان ففٹین ہو گیا کہ اس نام والے ایک سو پندرہ لوگوں نے یہ گھڑی خریدی اور اس نام سے قریب دو سو لوگوں نے یہ جینز خریدی تو وہ اور بھی کم ہو گیا لوگوں تک پہنچنے کا اب اس دوران میں جب اس نام سے پتا چلا پولیس نے پھر پتا کیا کہ بینگلورو کے اس ائرپورٹ پر جہاں پہ یہ لاش ملی تھی اس ائرپورٹ سے چونکہ یہ 31 جولائی کو لاش ملی تھی تو 29, 30, 31 کسی کی فلائٹ تھی جس نے نہ پکڑا اس کی فلائٹ میس ہو گئی ہو اور اس کا رام شروع ہوتا ہے اس سے لیکن وہاں بھی کامیابی نہیں ملی پتا چلا ایسا کوئی نہیں جتنے بھی اس نام کے ٹکٹ کی بوکنگ تھی وہ سب فلائٹ لے کر گئے تو وہاں بھی نہ کامیابی کل ملا کر پولیس کے لیے ہر طرف دروازہ بند ادھر پریشر بہت زیادہ پولیس کی ٹیم دن رات لگی ہوئی ہے جین سے لے کے گھڑیاں کھانگال رہی ہے سی سی ٹی وی کھانگال رہی ہے اس نام کے تمام لڑکیوں کو کھانگال رہی ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی جولائی کا معاملہ تھا اب اگست آ گیا تھا سات دن بیٹ چکے تھے ساتویں دن لاش برامد ہونے کے اچانک بینگورو پولیس کے ایک کانسٹیبل کو ایک فون آتا ہے اور وہ اپنے سینئر افسر کو بتاتا ہے کہ سر یہ جو لڑکی مری ہے اس کو اس کے حجبن نے مارا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں انبند ہی اور قاتل وہی اور اسی نے لاکر ائرپورٹ کے پاس یہ باڈی ڈم کر دی ہے اب اس نے بتایا کہ وہ ایک وہاں پہ علاقہ ہے اور جو نام بتایا اس نے قاتل کا وہ بتایا کہ ایک نیلا سیندرا اس نے اپنی وائد کو مارا اب بینگورو پولیس نے کہا سات دن سے بھڑک رہے اور یہیں اپنا دو تھانہ چھوڑ کی یہ کیس ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے گصہ بھی آیا لیکن یہ ہوگا کہ چلو اتنی محنت کی تھی کیس کھل گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کے حجبن کو ڈھونتے ہیں یہ پہلے وہاں پولیس ٹیشن پہنچے تو پتہ چلا کہ ہاں سات دن پہلے ایک لیڈی کا مدر ہوا تھا مقدمہ درج ہے اور اس کے حجبن نے مارا تھا دونوں میں انبند تھی پولیس نے رہات کی سانس لی کی کیس سولف ہو گیا تو اس کے بعد اچھا یہ بھی تھا کہ جس نے مارا ہے وہ شخص بینگول کر رہنے والا کلکتہ کا بینگولی ہے تو پولیس نے اس لیڈی کے حجبن کو گرفتار کر لیا کانسٹیبل کی واہوائی ہو گئی کہ اتنی جہاں پہ ہم نے گھوم گھوم کر تفتیش کر رہے تھے یہاں تو یہ کیس نکلا قاتل پتی تھا پتنی کی لاش تھی ائرپورٹ کے پاس پھیک گیا تھا اب پولیس نے اس کانسٹیبل کی نشان نہیں پر اس کو کسی مغبر نے خبر دی تھی وہ بتائے کہ وہ اس جگہ چھپا ہوا پولیس گئی اور اس کے پتی کو پکڑ لیا پکڑنے کے بعد اب پولیس اس سے پوستاج کہتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے کہتا ہاں صاحب میں نے اپنی گھر کو مارا ہے مجھ سے بہت دوسر وہ لڑائی کرتی تھی اور اس کا کسی اور سے افیر تھا جو بھی اس نے باتیں کی پھر کہتا ہے کہ اچھا تم نے مارا تو بڑی کہاں پھیکی چلو لوکیشن پر بڑی دیکھاؤ اب پولیس والوں کے ساتھ وہ چل رہا ہے راستہ بتا رہا ہے اب پولیس والے جب گئے تو راستہ بھی آدھے راستے تک جا رہے ہیں تو وہ سی بینگلور ائرپورٹ کی طرف جا رہا ہے لیکن آدھے راستے جانے کے والا اچھانک وہ ڈائریکشن موڑ دیتا اب کہتا ہے ادھر چلیے پھر آگے پھر آگے پھر آگے اور ایک جگہ سنسان جگہ پہ روک کر وہ کہتا ہے میں نے یہی پہ مارا تھا اب پولیس وہاں بہت چکی کہہ رہا ہے یہ شخص قتل کرنے کے بعد قبول کر چکا ہے بیوی کو مارنے کے بعد مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ میں نے مارا ہے پولیس کو باڈی ملے ائرپورٹ کے پیچھے سے تو یہ کیا مزاک ہے تو پولیس حلکاتی ہے کہ یہاں مارا ہے تو پھر لے آ کر کے ائرپورٹ کے پاس باڈی پھیکی تھی کہہ رہا ہے نہیں سب میں نے یہی مارا تھا یہی باڈی پھیکی تھی وہ باڈی ملی نہیں تھی اب اس نے کہا یہاں پھیکی تھی تو کہاں ہے باڈی تو اس نے کہا یہی ہے مجھے اگزیک یاد نہیں اندھیرہ تھا لیکن یہی میں ڈھونڈتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد جھاڑیوں میں وہ لے گیا پولیس کو اور ایک لیڈی کی لاش پڑے گی تھی اب جیسی وہ لاش ملی اس نے کہا یہ ہے میری بیوی جسے میں نے مارا ہے اور وہ ایک ہفتے پہلے اس نے قتل کیا اب پولیس نے اپنا سر پکڑ لیا جس کیس کو اس نے مان لیا تھا کہ یہ سلج گیا ہے یہاں تو الٹا ہو رہا ہے لاش ملی ہے ائرپورٹ کے پیچھے قاتل کو انہوں نے پکڑا اور قاتل لکھا رہا ہے ہم نے یہاں اور وہاں سے بھی ایک اور لاش مل رہی ہے پھر وہ پوری کہانی بتاتا ہے تک پولیس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے لیکن ان کی اس غلطی کی وجہ سے ایک دوسرے مرڈر کا کیس سلج گیا اس نے لاش بھی برامت کر لیا اس کے بعد پھر پولیس کیا کر دی تو بینگورو ائرپورٹ کی پولیس نے پھر اس قاتل کو اٹھا کر اس پولیس کے حوالے کر دیا ٹیم کے جس کے ایریا میں یہ مرڈر ہوا تھا اب ایک کیس تو انہوں نے سلجھا دیا لیکن خود غصہ آرہا خود پہ کیا ہمیں تو لگا تھا کہ یہ کیس سلج گیا یہاں تو الٹا ہو گیا کوئی اور معاملہ سلجھا ہے ہم نے اپنا تو کیس مہیں اٹکا ہوا ہے اوپر میں کیا جواب دیں اب پولیس پھر سے پریشان اور شروعات سے پھر لگی ہوئی ہے اب اسی دوران میں ایک اور کہانی ہو جاتی ہے اس کہانی میں بہت سارے ٹویسٹ ہیں تو دوسرا مرڈر کھل گیا اب پولیس کی ٹیم پھر سے لگ گئے اسی جینز پہ اسی گھڑی پہ اسی سی 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 ٹی وی فٹیج پہ میسنگ کی سب شروعات سے کر رہی ہے سات دن ہو چکے تھے اب آٹھ میں دن سے پھر لگ گیا جو ٹیم اس پورے معاملے کی جانت کر رہی تھی اس کے ایک سینئر افسر نے کچھ وقت پہلے بینڈورو میں ایک چور کو پکڑا تھا اور وہ چور ایک گھر سے اس نے بہت ساری جویلری چورائی تھی جس کی قیمت قریب پچاس لاکھ لگے تھے بعد میں اس نے کہا تھا کہ چوری کرنے کے بعد وہ وہاں سے کولکتہ بھاگ گیا اور کولکتہ میں جا کے اس نے یہ جویلری ایک جگہ بھیج دی تو بہینے بھر پہلے مطلب یہ قتل ہوا جولائی میں اس سے پہلے جون کی بات دی ہے وہ صاحب پولیس کے سینئر افسر ہیں وہ کولکتہ گئے وہاں سے جا کر انہوں نے وہ ساری جویلری برامت کر دی اور پھر واپس لوٹا ہے بینڈورو جب وہ جویلری برامت کرنے کے لئے گئے تھے تو ان کے ساتھ کولکتہ کے دو پولیس والوں کو لگا دیا گیا تھا ان میں سے ایک پولیس والا لگتار ان سے بات کرتا تھا اسی دوران جو کولکتہ میں جس نے چوری کر کے گہنے بیچے تھے اس کا نام تھا کارتک کارتک تھا بینڈورو پولیس کے قبضے میں اس سپاہی نے کہا کہ صاحب اس نے کولکتہ میں کچھ اور بھی لوٹ ووٹ کے سامان بیچے ہیں اور کولکتہ میں بھی کچھ چوری کی ہے تو آپ ہمیں پولیس کچھ دن کے لئے اس سے دے دو ہم اس سے پوستاج کریں گے اب یہ بینڈورو والے پولیس افسر کہتے نہیں ہے ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے ہم بینڈورو کے اور چوری کے کیس اس جو گلوانا چاہتے ہیں تو وہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے ادھر سینئر ہیں وہ کولکتہ پولیس کا کانسٹبل ہے کہ صاحب اس سے ہمیں بہت سارے کیس سلجھانے میں مدد ملیں گے تو یہ چل رہا تھا وہ لگاتار فون پر بات ہو رہی تھی اتفاق سے کیس کے دسویں دن اب دس اگست آگ چکا رہا ہے ابھی تک کچھ سلجھانی نہ جین سے ملی مدد نہ گھڑی سے ملی مدد سی سی ٹی وی سے چکر میں ایک دوسرا قاتل پکڑا گیا دوسرا مڈر کیس کھل گیا اور وہ بینڈورو پولیس کے جو انچارج اس کیس کے وہ پریشان بیٹھے ہوئے کیا کرے اسی دوران میں ان کے پاس اسی کاؤسبل کا پھر سے فون آگیا کولکتہ سے اب یہ اس وقت ٹینشن میں ویسے ہی تلاو میں کہ صاحب اپنا کیس تو سلج نہیں رہا ہے یہ پریشان کر رہا ہے بار بار مجھ سے اکیوز مانگ رہا ہے تو انہوں نے ایک دو بار اٹھایا نہیں پھر دیکھا وہ بار بار کر رہا ہے تو انہوں نے اٹھایا پھر اس کو ایک طرح سے ڈپٹتے ہوئے کہا دیکھو میں اس وقت بہت بری طرح پھنسا ہوں پریشان ہوں ایک مدر کیس ہے ہمارے پاس اور وہ سلج نہیں رہا اتنے دن ہو گئے ہیں اور وہ لیڈی ہے یہ بھی پتا نہیں چل رہا کہاں کی ہے لیکن بینگلورو کی نہیں لگتی ہے نورٹھ انڈیا کی کہیں گے لگتی ہے تو تم ابھی اس کارتک والے کیس پر بات مت کروں میں یہ سلجھا لوں پھر تم سے میں بات کروں گا جب وہ فون رکھنے لگے تو کانسپیل کہتا ہے ایک منٹ ایک منٹ رکھے گا آپ نے کہا کہ کسی لیڈی کا قتل ہوا مسنگ ہے اس کی ایڈنٹیٹی ابھی تک پتا نہیں چلی وہ لے ہاں نہیں پتا چل رہا اور وہ سوٹھ انڈیا نہیں ہے طولہ ہمارے کولکتا سے بھی ایک لڑکی غائب ہے اور اس کا نام ہے پوڈا پوڈا ڈی وہ ایک موڈل ہے اور ایڈنٹ آرٹسٹ ہے ایڈن مینج بھی کرتی ہے ایڈن مینج کے بھی کام کرتی ہے اور ٹھیک ٹھاک موڈل ہے اور وہ جولائی لاسٹ ویک سے ہی غائب ہے کچھ بھی اکتیس کولاش ملے تو اس نے کہا کہ ستہ سے اٹھائیس سے غائب ہے اور اتفاق سے وہ کولکتا سے بینگل ہو گئی تھی اب یہ سنتے ہی اس پولیس افسر کے کان کھڑے ہو گئے بولا اپنے وہاں ریپورٹ لکھی ہے بولا ہاں میسنگ ریپورٹ ہے ہمارے ہیں اور لیکن وہ کہیں ملی نہیں ہے تو بولا کہ ایر میں تم کو کچھ فوٹو بھیج داؤ دیکھ کے بتاؤ کہ یہ وہی ہے جس کی میسنگ ریپورٹ ہے تمہارے ہیں اس نے کہا بھیجی انہوں نے وہ تصویر نکال کر اپنے ایک جونیر سے کہا کہ اس پولیس والے کے واتس اپ نمبر پر بھیجو یہ فوٹو اس دوران میں جب نصیب ساتھ دیتا تو بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں وہ ادھر فوٹو بھیج رہا ہے ان کا جونیر اور یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ کیا پتہ کولکتہ سے مل جائے لیکن ادھر ایک دوسرا کیس دوسرا قاتل دوسرے مردر پر ان کو گمراہ کر چکا تھا تو پر یہ بھی تھا ڈر یہ بھی ایسے ہی نکلے گا تب ہی ان کے موبائل پر ایک فون آتا ہے بلکہ جو ان کا ایک جونیر تھا جس نے سارے جگہ وٹس اپ کیے تھے گھڑی کے لیے جینز کے لیے گروپ بنائے تھا تو اس کے پاس ایک فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی جو اپنے گروپ میں بھیجا ہے یہ میں نے خریدی ہے میں دلی میں رہتا ہوں اور یہ گھڑی میں نے اپنے گررفرنٹ کے لیے خریدی تھی اب وہ پولیس وارا سنا تو اس نے کہا اپنے سینئر افسر کو جان کر دی دینے چاہیے وہ بھاگا بھایا اس نے کہا کہ سب وہ گھڑی کے بارے میں ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے دلی میں خریدی اس کا نام علی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی گررفرنٹ کو دیا اب وہ سوچ رہے ہیں یہ گررفرنٹ کو دینے کی بات کر رہا ہے وہ ادھر کہہ رہا ہے کہ جو کلکتہ سے غائب ہوئی ہے وہ آلڑی کسی کی بیوی ہے شادی شدہ ہے لگتا ہے پھر کہ اس میں کچھ نہیں ملے گا خیر وہ کہتے ہیں علی کو فون دو بات کرتے ہیں پوچھنے اچھا کہ تم نے کب دیا تو اس نے کہا میں نے دلی میں جون جولائی کی بات ہے تب میں نے گھڑی گفت کی تھی اپنی گررفرنٹ کو وہ کہا تمہاری گررفرنٹ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا پوڑاڑے اب جیسی یہ سناؤ افسر صاحب کرسی سے کھڑے ہو گیا کیونکہ وہ کولکتہ کا کانشپل بھی نام بطا رہا ہے پوڑاڑے یہ بھی اپنی گررفرنٹ کا نام بطا رہا ہے پوڑاڑے لیکن ایک چیز کنفیوز کر رہا ہے وہ یہ کہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ شادی شدہ تھی یہ بتا رہا ہے میری گررفرنٹ ہے تو اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پوڑاڑے دو الگ الگ ہو پھر ان کا ایک بار جوش جو امڑا تھا وہ تھوڑا کم پڑھنے لگا انہوں نے کہا چلو تم کو بھی ایک فوٹو بھیجتا ہوں دیکھ کے بتانا کہ کیا یہ تمہاری گررفرنٹ وہی ہے جس وہ گھڑی دی تھی اب بیٹھ کر وہ انتظار کر رہے ہیں سب سے پہلے کونسٹیبل کا میسج آتا ہے کہ تصر یہ وہی ہے جو کلکتہ سے مسیم تھی تھوڑی دیرے بعد علی کا فون آتا ہے کہ سر یہ وہی ہے جو میری گررفرنٹ ہے اب بھی ایک کنفیوزن واقعی ہے اب وہ افسر پھر سے فون کرتے ہیں کلکتہ کے کلکتہ کو بھی سب سر کو بولتے ہیں یہ بتاؤ یہ پوڑا ڈے ہے تم نے ایکسپ کر لیا مسیم ہے کیا یہ کماری ہے شادی شدہ ہے تو اس نے کہا کہ یہ شادی شدہ ہے اس کے حضبن کا نام سعودیب ہے سات سال پہلے شادی ہوئی تھی دونوں کی مطلب 2012 میں لیکن پتی پتنی کے رشتے کبھی اچھے نہیں رہے اور وہ 29th جولائی کو ہی بینگلورو گئی تھی ایک assignment کے سلسلے میں موڈلنگ تو پتی پتنی میں بنتی نہیں ہے اور بلا جھگڑا بھی ہوتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ پتی نہیں اس کو ٹھکانے لگا دیا ہو تو انہوں نے کہا اس کے پتی پر نظر رکھو ہم ٹیم بھیج رہے ہیں اب ادھر علی کو دوبارہ فون ملایا کہ تم نے پہچانتے لئے پر یہ بتاؤ یہ کون ہے تمہاری تو اس نے کہا میری گررفرنڈ ہے تم نے پتا ہے یہ شادی شدہ اس نے کہاں ساپ پتا ہے بڑھ اس کی اپنی ہزبین سے بنتی نہیں ہے اگر وہ ڈیوارس ہو جائے گا تو ہم دور شادی کر لیں گے اب اس پولیس والے کو علی پہ بھی ڈاؤٹ ہے پتی سے جھگڑا ہو سکتا پتی کو افیر کا پتا چل گیا اور پتی نے مار دیا ادھر علی کو یہ ہے کہ پوڈا سے شادی کرنی ہے بیچ میں پتی روڑا بن رہا ہے تو علی اور ان دونوں نے مل کر ایک پلاننگ کی ہو یا پھر علی کو غصہ آیا کہ پوڈا ڈے اس کو شادی نہیں کرنا چاہتا تو علی نے نپٹا دیا لیکن انگر علی نے نپٹایا تو پھر کلیم کیوں کر رہا ہے کہ اس نے یہ گھڑی اس کو دی تھی خود پولیس کو فون کیوں کر رہا ہے مطلب ہر طرف سے الجھن خیر اس کے بعد پوڈا ڈے کے گھر والوں کو ماں واپت تک یہ خبر پہنچتی ہے ان کو بینگلورو بلائے جاتا ہے وہ لوگ جب بینگلورو آتے ہیں پھر انہیں مورچری لے جاتا ہے اور مورچری میں لے جانے کے بعد لارس دکھائی جاتی ہے ماں واپ پہچان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہے اب یہ صاف ہو گیا کہ جس کی تلاش میں اتنی ساری مشکت کرنی پڑی وہ کولکتہ کی رہنے والی ایک موڈل پوڈا ڈے تھی لیکن ابھی آدھا کام مول تھا مرنے والی کی شناکت ہو جکی تھی لیکن قاتل کو اب پولیس کے لیے سسپیکٹڈ فیلحال کے لیے دو سامنے کھڑے ہوئے ہیں ایک پوڈا ڈے کا ہزبن اس کے اوپر شک کرنے کی وجہ کیونکہ ان میں بنتی نہیں تھی دوسرا آدھی جس کے پاس ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ پوڈا اپنے پتی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی اس نے نفٹا دیا لیکن پروف کوئی نہیں اب پولیس پریشان لیکن پھر پولیس نے کہا کہ چلو اب یہ تو پتا چل گیا کہ یہ پوڈا ہے تو پوڈا کے کال ڈیٹیل یعنی کہ موبائل کا نمبر بھی پتا چل گیا پولیس نے کہا آپ کال ڈیٹیل میں جھانکتے ہیں اب پولیس نے کال ڈیٹیل میں جھانکا جب کال ڈیٹیل میں جھانکا تو اس میں نہ علی نہ اس کے پتی اس کے بارے میں کوئی ایسی سسپیشیس چیز پتا نہیں چلی لیکن کال ڈیٹیل میں جھانکنے کے بعد پولیس کو کچھ اہم سراغ میں دیں یہ پتا چلا کہ وہ جب بینگلورو آئی تو بینگلورو آنے کے بعد ایک سہارا ہوتیل ہے جہاں پہ اس نے چیک ان کیا اور وہ وہیں پہ رہا کرتی تھی تب رکی تھی 29 جولائی کو وہ پہنچی تھی اور پھر اس نے وہاں سے اولا کیب لیا تھا ایک دو بار جانے کے لیے 31 کو اس کو کولکتا لوٹنا تھا 31 کی صبح سوہ پانچ بجے اسے ہوتیل سے نکلنا تھا ارلی مارنگ کی فلائٹ تھی رات کو اس نے ایک اولا کا کیب بک رہایا اس کے بعد وہ ہوتیل آگئی لیکن حیرت انگیز طور پر صبح ہوتیل سے جب اسے جانا ہے ائرپورٹ اور اس سے پہلے وہ جو دو دن رہی اس دو دن میں اس نے الگ الگ اولا کیب سے سواری کی کوئی گاڑی نہیں تھی اس کے پاس اور سب ہی بار اپنے موبائل کے ایپ سے اس نے بک کیا تھا وہ ایپ کی ہسٹری آگئی سامنے لیکن ائرپورٹ جانے کے لیے اس کے موبائل سے یا اس موبائل ایپ سے کسی بھی اولا یا اوبر کمپنی سے کوئی گاڑی بک نہیں اب یہ بڑی عجیب بات تھی کہ گاڑی بک نہیں ہوئی لارچ ائرپورٹ کے پیچھے مل رہی ہے تو یہ ماجرہ کیا رہا ہے پولیس کی ٹیم ہوتیل پہنچی ہوتیل پہنچنے کے بعد اس نے سیسی ٹیوی فوٹیج چکے اب ہوتیل کا نام بھی سامنے آ گیا تھا اور پھر پوچھا اس سے کہ یہ بتاؤ کہ میڈم یہاں پہ گاڑی میں کب آتی ہیں اور صبح ائرپورٹ جانے کے لیے کون سا کیب یوز کرتی ہیں تو ہوتیل والا بتاتا ہے کہ صاحب رات کو وہ اولا سے آئے تھی سیسی ٹیوی فوٹیج میں نمبر ہے لیکن صبح جب وہ جا رہے تھی تو وہی کیب والا آیا تھا جو رات کو آیا تھا اور وہی لے کر چلا گیا اب سوال یہ ہے کہ اگر وہی آیا تو پھر صبح کی بکنگ پوچھا نے کیوں نہیں کرائی آپ کبھی بھی اگر اولا اوبر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو جتنی بار ٹریول کرنا ہر بار آپ کو سیپ پر جا کر وہ بک کرنا اپنا ڈرائی رات کا تو ہے جانے کا اور ہوتیل آنے کا لیکن ہوتیل سے ائرپورٹ جانے کے لیے وہ اولا لیتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ بک نہیں کرتی ہے اپنے اس سے تو اب یہ ہوا کہ صبح گئی کس سے پھر وہ سی سی ٹی بھی ہوتیل کا کھانا لگیا تو پتہ چلا کہ جس نے رات کو اس کو ڈراؤپ کیا تھا اسی کیاپ ڈرائیور نے صبح اسے پک کیا اسے لینے کے لیے وہی آیا لیکن ویڈاوٹ ایپ کی بکنگ اب ایسا کیوں ہو سکتا اور کیسے ہو سکتا ممکن ہے ممکن ایسے کہ کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کریں گے تو اتنا ہے اب سستے میں میں آپ کو چھوڑ دوں گا تو آپ کہاں بک کرا رہی ہے اور آپ نے بتا دی آپ کو اتنے وجہ ایرپورٹ ہے میں پہنچ جاؤں گا مم رائی ٹیم پر تو یہ ہو سکتا تھا خیر اب وہ نمبر آ گیا پولیس نے اس نمبر کے تھو نام اور وہ ساری چیزیں نکالی تو پتہ چلا ناگیش نام کا ایک بائیس سال کا لڑکہ ہے جس کی یہ کیپ تھی اس کا ایڈریس تھا پولیس اس کے گھر پہنچی وہ آرام کر رہا تھا گھر میں پولیس نے اس کو دبوچا اٹھایا لایا پوچھتا چکی پانک گھنٹے میں کیس کھولیا اس نے بتایا کہ اس نے دو بار اس کی گاڑی میں سفر کیا اور ناگیش کے ایک بھائی نے ایک اور گاڑی ایم آئی پر خریدی لیکن ایم آئی کے پیسے بھرنے کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اسے لگا کہ کیا کریں گاڑی واپس چلے جائے گی تو اس نے جب دو بار پوچھتا کو اپنی گاڑی میں گھومایا تو اسی پتا چل گیا پوچھتا کے کپڑوں سے باتچیز سے کہ امیر ہے اور اس کے پاس اچھے خاصے جیلری اور کیش ریش ہوں گی ایٹی ایم کار میں بھی ٹھیک تھاک پیسے ہوں گی دکھنے میں بھی خوبصورت تھی اس کی نیت بھی بیمان ہوئی بس اس نے اس نے اسی کو لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تھارٹیت تھارٹی فرسٹ کی لیٹ نائٹ یہ اس سے اسی نیت کے ساتھ کہتا کہ اب بک مت کرنا میں لینے آ جاؤں گا کیوں وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ریکارڈ پر آئے کہ بکنگ یہ ہوئی تھی ڈرائیور یہ تھا تو سب کچھ ٹوری چھپے پوچھا کو بھی لگا چلو کچھ پیسے بچ جائیں گے اس نے بھی اور ڈرائیور بھی ٹھیک تھا اس نے کہا لے چلو اب چونکہ سوا پانچ بجے وہ نکلی رات کو لیٹ پہنچی تھی نین پوری ہوئی نہیں تھی کیا والا اس کو لے کر جا رہا ہے پھر اس نے بتا دیا تھا کہ ادھر ٹریفک ملتا ہے رات کو انٹرنیشنل فلائٹس بہت آتی ہیں سلک جام ہوتا ہے تو پیچھے والے راستے سے چلیں گے وہاں ٹریفک نہیں ہوتا ہے اس نے بھی اس پہ بھروسہ کیا راستے میں اس کو تو ہلکی سی نین آنے لگی جب نین آنے لگی تب ہی لگا ناگیش کو کہ یہی موقع ہے اس نے گاڑی جگہ ایک جگہ روکی اور گاڑی کے اندر سے ایک راڈ ٹائپ کی چیز نکال دی اور اس سے کہا کہ تم سارے پیسے اور یہ ساری چیزیں مجھے دے دو وہ گھبرائی لیکن اس نے مقابلہ کیا اس نے بلا میں شور مچاؤں گی وہ ڈر گیا اس نے اس کے سر پہ مارا سر پہ مارا تب بھی اس نے حمد دکھائی اور وہ گاڑی سے ایک دروازہ کھول کر باہر بھاگنے لگی پھر یہ پیچھے بھاگا اور بھاگنے کے بعد اس کے پاس چاکو تھا پوری تیاری سے آیا تھا پھر اس نے اس کو چار بار چاکو پہ حملہ کیا جب وہ گر گئی پھر وہیں پہ ایک اور وزنی پتھر تھا اس نے پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا اس کے بعد اس نے اس کے سارے جو شناکتی کارڈ اس کے پرس سب کچھ وہ اپنے ساتھ لے گیا جانے کے بعد ایٹی ایم سے اس کے پیسے بھی نکالتا ہے بس وہ گھڑی دیکھنا بھول گیا تھا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ آرام سے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور جب ساتھ آٹھ دس دن بیٹ جاتے ہیں تو اسے لگا کہ وہ کہیں سامنے آیا ہی نہیں ہے اس کا کہیں نام بھی نہیں ہے اس نے بک بھی نہیں کرایا تو وہ پکڑ میں نہیں آئے گا لیکن آخر میں پکڑا گیا لیکن جب کلائمکس آیا تو خود پولیس کو بھی حیرانی ہوئی کہ اس نے کیا کیا سوچا تھا ایک دوسرا قتل اس کیس کے چکر میں کھل گیا ایک پتی لگتار ریڈار پر تھا اور اس سے پوچھتا چاہر کڑی انٹرگیشن کی تیاری چل رہی تھی ایک بوائی فرین تھا جس کے اوپر شک وہ اس کو دلی سے بینگلو لانے کی تیاری چل رہی تھی لیکن قاتل ایک گمنام نکلا جو کچھ ہزار روپے لوٹنے کے لیے اور اس کی منشہ ریب بھی کرنے گی تھی اس وجہ سے پوچھتا کی جان چلی گئی تو یہ تھی آتھ کی کہانی بینگلو رو کی جیسے میں نے شروع میں کہا کئی وائد جو پولیس کیس سجھاتی ہے بڑا آسان رکھتا ہمیں لیکن جب وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک چیز کو فالو کرتے ہیں چھوڑی آپ صرف ایک سی سی ٹی وی کیمرے کو ہم نے تو بول دیا آپ نے سن لیا چاچا پانچ پانچ سو سی سی ٹی وی کیمرے کو ایک تو ہر کیمرے کو نظر رکھنا راستے میں کہاں کہاں ہے پھر جب وہ کیمرہ مل جائے تو اس ٹائم کے حساب سے اس کے فٹیج کو دیکھنا دو دو گھنٹہ بیٹھ کر اس کا تجربہ ہے ہم نے آفیس میں بیٹھتے ہیں کئی پرانے ہمیں آرکائیو سے فٹیج نکالنے ہوتے ہیں اپنی سٹوری کے لیے ایک ڈیڑ ڈیڑ دو گھنٹے اس کے لانے جانے کتنے ٹیپ دیکھنے پڑتے ہیں مطلب مجھے یاد ہے میں نے چھے چھے گھنٹے نکال جیوں میں ٹیپ دیکھنے میں تو وہ تو وہاں پہ انویسٹیگیشن چل رہا کتنے سیکھروں سی سی ٹی وی کیمرے دیکھنے جا کر دکان دکان موبائل سے ووٹس اپ گروپ بنا کر جینز کی گھڑیوں کا پتہ کرانا کولکتہ میں ڈیل کرنا دلی میں ڈیل کرنا مسنگ پرسنٹ کی اگر آپ کریں تو وہ سارے ریکارڈ کھانگالنا ملانا سچ میں بہت ہی محنت کا کام ہوتا ہے اور جب اچھا کام ہوتا ہے تو پھر تاریف ضرور پلیس کی ہونی چاہیے یہ وہ کام تھا جس کے لئے بینگلورو پلیس تاریف کی حمدار ہے تو آج کی کہانی میں اتنا ہی لیکن کہانی ختم کروں ان سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج ابھیشیک شرما کا جنم دن ہے تو ہپی بڑے ابھیشیک اور یہ دکش سوہانیا نے بھیجا ہے ساتھی سونل ان کا بھی آج بڑے ہیں تو ہپی بڑے سونل جی اور یہ یشونت پھلٹوگکر کی وائف ہے نیتن بلکہ سوری نیتو ان کا بھی آج جنم دینے تو ہپی بڑے نیتو اور یہ بھیجا ہے کلاش کمار نے ان کی وائف ہے ویکی بائنس ان کا بھی جنم دینے ہیں ہپی بڑے ویکی یہ سپین میں رہتے ہیں اور ان کو وشک یا ہے کولویندر سنگھیرہ نے یہ یوکے میں رہتے ہیں اشونی پوری ان کا بھی آج جنم دینے ہیں ہپی بڑے اشونی جی اور ساتھی ساریکہ پوری کا بھی جرم دن ہے تو آپ کو بھی ہپی بڑے ساریکہ دی اور یہ بھیجا ہے شکرچار پوری جی نے شکرچار پوری جی کی جو اشونی جی ہیں وہ وائف ہیں اور ساریکہ جی جو ہے وہ سسٹر ہے یعنی ان کی وائف تو سسٹر کا جرم دن ہے ایک ہی دن ہے تو اس کے علاوہ کرشا ان کا بھی بڑے آج ہپی بڑے کرشا اور یہ رتن لال جی نے بھیجا ان کی بیٹیاں ہیں لتا کا بھی آج جرم دن ہے تو ہپی بڑے لتا اور یہ ابھی شیک نے بھیجا ہے پٹنا سے ساتھی بھدریش یشونت ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے بھدریش اور یہ یشونت جیدیب بھائی نرمل کے بیٹے ہیں اس کے علاوہ آفتاب بیہار سے ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے آفتاب ساتھی آدیش کمار نیوزیلنڈ سے تھے سو مچ آدیش بھائی آپ کے اس پیار کے لیے آپ کے میل کے لیے اور پکا میں ادھر نیوزیلنڈ آیا تو آپ سے ملوں گا اور جب بھی آپ دل لے آئیں بتائیے کہ ضرور ملاقات ہوگی اور دیوندر لہار صاحب سوری کل آپ سے ملاقات نہیں ہوئی شاید میں نے میل ریپلائی لیٹ کیا اور آپ واپس جوت پور چلے گئے لیکن آپ کا میل ملا مجھے اگلی بار آپ جب بھی آئیں گے تو ضرور ملیں گے اور پوراوی پاٹی نے تمہارا گفٹ مل چکے ہیں تھینکی سو مچ اور جیسا میں نے کہا یہ پہلی اور آخری بار ہے تم ابھی چھوٹے ہو بے روزگار ہو بے روزگار کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نوکری بار کوئی تو کی نہیں ہے شروع میں تم سے بڑا ہوں تو یہ دینے کا کام میرا ہے فرض ہے لیکن چلو پہلی بار معاف کیا ہمیشہ اچھی رہو خوش رہو تو کہانی میں آج اتنے ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا